بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم انٹر پارٹ ون اردو کا پہلا سبق پڑھیں گے اسوائے حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید سلمان ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے جو ایک عظیم رائٹر گزرے ہیں آپ کی پیدائش 1884 میں ہوئی اور آپ 1953 میں وفات پا گئے اب ہم سبق سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر ون کا پہلا پہلا جس میں مصنف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر مذہب کے بانی نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے مختلف طریقے اپنائے ہیں اور امدہ نصیختیں بھی کی ہیں تاکہ ان پر عمل کر کے انسان اللہ کی محبت حاصل کر سکے لیکن پھر فرماتے ہیں جو نصیختیں جو طریقہ اور جو تدبیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہتے ہیں وہ سب سے احسن اور بہترین ہے پھر آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزیں بتائی ہیں کہ اسلام میں دو ہی بنیادی چیزیں ہیں نمبر ایک کتاب اور نمبر دو سنت کتاب سے مراد قرآن مجید یعنی قرآن مجید اور اس کے احکامات ہیں اور سنت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات ہیں جن پر عمل کر کے ایک انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور اس کی عملی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے الفاظ سے اور عملی شکل میں دکھا دی ہے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں گے تو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب بھی ملے گی اور ہماری روحانیت کی بھی تکمیل ہو جائے گی یہی حقیقی راستہ ہے اور یہی نجات کا راستہ ہے پھر پیج نمبر وان کے دوسرے پیرے میں ہی مصنف مختلف لوگوں کا ذکر کرتے ہیں مختلف اشخاص اور ان کی قسموں کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے اس کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے مختلف لوگ یہاں رہتے ہیں جو مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں کوئی رئیس یعنی مالدار ہے کسی کا تعلق جمہور یعنی عوام سے ہے کوئی حاکم ہے کوئی محکوم ہے کوئی قاضی ہے کوئی جج ہے جن کا ایک معاشرے میں ہونا ضروری ہے اسی طرح فوج اور سپا سالار بھی ہیں زہد اور عابد بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں لیکن ان تمام لوگوں کے لیے بھی ایک رہنما کی ضرورت ہے تاکہ وہ کامیابی حاصل کر سکیں تو کہتے ہیں ان تمام لوگوں کی کامیابی کا دار و مدار اور انحصار صرف اور صرف ایک ہستی اور ایک ذات کی زندگی پر منحصر ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کی اتباع اور پیروی میں تمام انسانیت کی کامیابی ہے اس کے بعد پھر مصنف تیسرے پیرے میں مختلف طبقوں کا اور مختلف قسموں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح ایک حاکم اور محکوم اسی طرح ایک دولت مند اور غریب ایک دوسرے کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے بلکہ ان دونوں قسم کے لوگوں کو ایک آئیڈیل کی ضرورت ہے ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جس کی تعلیمات کامل اور جامعہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عالمگیر ہیں دائمی ہیں ان کے راستے پر اگر چلا جائے تو کامیابی ممکن ہے پھر مصنف انسانی فطرت کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم انسان اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں کھاتے پیتے بھی ہیں سوتے جاگتے بھی ہیں تو یہ ہماری زندگی کا معمول ہے لیکن کہتے ہیں صرف اسی کو ہم زندگی نہیں کہہ سکتے بلکہ ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں ایک عملی مجسمے کی ضرورت ہے جو ہماری بھی اصلاح کر سکے اور ہمیں آنے والے ہمارے آنے والے جو حالات ہیں ان سے بھی ہمیں آگاہ کر سکے اور ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بن سکے تو کہتے ہیں وہ تعلیمات صرف و صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں پھر نیکسٹ پیج پر آ جاتے ہیں پیج نمبر ٹو کا دوسرا اور پہلا اور دوسرا پہلا اس میں مصنف نے انسانی جذبات اور احساسات کا ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کبھی انسان راضی ہوتا ہے کبھی ناراض ہوتا ہے کبھی خوشی کا اظہار کرتا ہے تو کبھی وہ غموں میں مبتلا ہوتا ہے پھر اسی طرح وہ بیان کرتے ہیں کبھی انسان کو کامیابی میں مل جاتی ہے کبھی نکامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن کہتے ہیں ان تمام صورتوں میں ہمارے جذبات اور احساسات میں ارتدال ہونا چاہیے اسی طرح اخلاق فاضلہ یعنی امدہ اخلاقہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جس میں مختلف صفات آتی ہیں جیسے عظم استقلال یعنی ارادہ اور ثابت قدمی اسی طرح شجاعت صبر شکر توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرنا تو یہ تمام جو صفات ہیں ان صفات کو مند نظر رکھتے ہوئے ہمارا مزاج اور ہمارے احساسات اسی طرح ہمارے جذبات کیسے ہونے چاہیے ان میں ایک اعتدال کس طرح قائم ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں ان تمام صورتوں میں اور ان تمام کیفیات میں ہمیں بھی عملی ہدایت کی ضرورت ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانے یعنی حالات زندگی میں ہمیں ملتی ہیں وہ تمام مثالیں وہ تمام صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں جو کامیابی کا راستہ ہے